بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بے لاغ میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر ارفان سب سے پہلے افسوسنا خبر سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے رشتہ روز ممبر لیجسلیٹیو اسمبلی آزاد کشمیر سردار سگیر چکتائی کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا آزاد پتن کے مقام پہ اور ان کی گاڑی ایک دوسری گاڑی سے ٹکرائی اور جس کے بعد دونوں گاڑیاں دریا میں جا گریں جس کا اب تک کوئی سراغ نہیں لگا جا سکا دونوں گاڑیوں کو ٹریس کرنے کے لیے پاکستان نیوی کے گھتا خور وہاں گئے دیگر جو فلائی تنظیموں کے گھتا خور تھے وہ وہاں گئے لوکل لوگوں نے بڑی ایفٹ کی لیکن تاحال کوئی سراغ نہیں لگا جا سکا سردار سگیر چکتائی ایک پاکستان کے دیکھا جائے تو معروف کاروباری شخصیت تھے اور سردار تنویر علیہ السلام کے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے وہ چاچا تھے اور حالی میں انہوں نے وزیراعظم عمران حان کی موجودگی میں مسلم کانفرنس چھوڑ کے طریقہ انصاف میں شملی تختیار کی تھی سردار سگیر ایک ہنتائی ملنسار خلوص والے اور اپنے لوگوں سے محبت کرنے والی شخصیت تھی ان کو ان کے حلقے کے علاوہ بھی آزاد کشمیر بر میں بڑی عزت دی جاتی تھی آج کا جو ان کے دنیا سے جانے کے بعد آزاد کشمیر ایک بڑے سیاسدان سے معروم ہو گیا ہے برل ان کی جو ڈڈ باڈی ہے یا باقی ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کی تلاش جاری ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ مرحلہ جل مکمل کر دیا جائے گا اور اس میں کسی بڑے لیول کے برل آپریشن کی ضرورت ہے جس سے یہ رسکیو کیا جا سکے گا اس کے بعد ناظرین پروگرام کے اگلے سی کی طرف بڑھتے ہیں بجٹ ایک بڑا ایشو ہے جو ڈسکس ہو رہا ہے وفا کی حکمت کی طرف سے آٹھ ہزار چار سو ستاسی ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے اس بجٹ کی اگر تفصیلات میں جائیں تو جو چند مین پوائنٹس ہیں ان پر بات کرتے ہیں جو وفا کی وزیر خزانہ نے جو بات چیت کی اس میں انہوں نے کہا کہ بیس ارب کے ایک رنڈ خسارے کو اپریل ٹو تازون ٹوئنٹی ون میں سرپلس کر دیا گیا تھا ایک اچیومنٹ بتایا انہوں نے اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ کپاس کے علاوہ تقریبا ساری فصلوں کی پیدوار میں اضافہ ہوا ہے گورنمنٹ کو ایک اور پلس پائنٹ انہوں نے بتایا پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ سروسز شعبے میں نمائی اضافہ ہوا ہے جس سے پاکستان کی گربت میں کمی آئی ہے پھر فیکہ سامدنی میں پندرہ فیصد اضافے کی بات کی گئی یہ ظاہرہ کام آدمی اس پہ حران ہے کہ یہ کیسے اضافہ ہوا بزنسمن پریشان ہے تمام ادارے اپنی اپنی جگہ پریشان ہے اکسپورٹ میں چودہ فیصد اضافے کی بات کی گئی اس کے بعد جو ایک بہت بڑا معاملہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے حوالے سے تھا ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ایک کروڑ گر بنائیں گے وہ ہم عموماً پوچھا جاتا تھا کہ وہ ایک کروڑ گر اور نوکریاں اور وہ ساری چیزیں کہاں ہیں یا پچاس لاکھ گر جو بھی ان کا تھا اس کے لیے ستر ارب رپائے کی منظوری وزیر خزانہ کے مطابق دے دی گئی ہے اور کچھ کمپنیوں کا ادائیگی بھی کر دی گئی ہے اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ہم نے تحقیق کی تو پاکستان میں پتا چلا کہ ایک کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنے مکان کی سہولت نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ مکان کیسے بناتی ہے کس ٹرمز ان کانیشن پر گریب لوگوں میں جاتے ہیں کیا اس کا لوگوں کو اپر بینیفٹ ہوگا یہ ساری چیزیں بجلی کے بلز میں اضافے کی جو بات تھی وہ نہیں ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے جو رییکشن دیکھا جو ڈکٹر وکار مسعود ہیں جو سپیشل اڈوائزر ہیں پرائم نیسٹر کے فائننس اینڈ روینیو پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف اس چیز پہ خوش نہیں ہے کیونکہ بجلی کا جو پاور ٹریف تھا اس کو بڑھانے کی بات کی گئی تھی چار روپے فی یونٹ بڑھانا تھا لیکن وہ بڑھایا نہیں گیا جس پہ ڈکٹر وکار مسعود کا خیال یہ ہے کہ انہیں گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کو آئی ایم ایف کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی آئی ایم ایف کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا کیونکہ اس کی یونٹ میں اضافے سے کچھ روپے اضافہ بھی پاور شارٹیج کا مستقل سلوشن نہیں ہے اس پہ کوئی لانگ ٹرم بات ہونی چاہیے تھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی اتنا زیادہ افیکٹیو نہیں ہوگا لیکن ڈکٹر وکار مسعود کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ تیگ کردہ ڈیلز میں ڈیلز کے مطابق ہم نے ریٹس بڑھانے تھے اور بڑھائیں نہیں گئے جس کے اوپر آئی ایم ایف کو کچھ چیزوں میں احتیاج ہے اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں نیب کے حوالے سے ارس فائیو پائنٹ ون تھری سیون بلین نیب کو دے دیا گیا تاکہ جو اکاؤنٹی بلیٹی ہے ملک میں جو کرپشن کے خلاف جنگ ہے اس میں اس کو بہتر طریقے سے انڈل کیا دا سکے وہ آگے بڑھے اور جو جو کرپٹ اناثریں ان کو گرفت میں لائے جائے جو سابقا مالی سال میں کیونکہ جو بجٹ تھا وہ آراؤنڈ فائیو بلین تھا جو اس کا نیب کے لیے لیکن اضافی ان کو پائنسو دس ملین دیے گئے تھے تو لیکن اس دفعہ جو دوہزار اکیس سے بائس کا بجٹ ہے اس میں تقریباً فائیو پائنٹ ون سیون بلین الوکیٹ کیے گئے ہیں تاکہ نیب اپنا کام کسی مشکلات کے بغیر کسی پریشانی کے بغیر اپنا کام سر انجام دے سکے تو ناظرین یہ اوورال چیزیں ہیں جن پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ حکومت کے ترجمان سے بھی حکومت کے نمائندے سے بھی بات کریں کہ وہ کس طرح اس بجٹ کو عوام دوست بجٹ سمجھتے ہیں اور اسی طرح ہم نیوٹرل جو تجزیہ کار ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ اگر یہ بجٹ عوام دوست ہے یا عوام دوست نہیں ہے کن چیزوں میں کمی کرنے کی جا سکتی تھی کن چیزوں کو بڑھایا جا سکتا تھا کن کن سیکٹرز کو اپگریڈ کیا جا سکتا تھا اور کیا گورنمنٹ نے واقعی وہ چیزیں کی انڈسٹری کے حوالے سے جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے گورنمنٹ بڑی پر امید ہے کہ ہم نے اس کو اپ لفٹ کیا ہے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے غربت کا خاتمہ کیا ہے حکومت اس کے علاوہ ڈیفرنٹ چیزیں سمجھتی ہے بیسک سیلریز میں کچھ اضافے کی بات ہوئی ہے پھر یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جنون جو پبلک پلس ہے وہ اس حوالے سے کیا ہے اور حکومت کیا سمجھتی ہے ایک شار سا بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم اس پہ بات کریں گے ہماری ساتھ رہیے گا ناظرین بات کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے پیش کیے جانے والے وفاقی بجٹ کی جس کا حجم تقریباً آٹھ ہزار چار سو ستسی ارب رپے رکھا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو دعویٰ سامنے ہے جس میں بیس ارب کے کرنٹ خسارے کے اپریل ٹو تھاؤزن ٹوئنڈی فیسٹ میں سرپلس کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کپاس کے علاوہ تمام فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے سروز شعبے کے حوالے سے بات کی گئی اور کہا گیا کہ اس میں نمائیہ اضافہ ہوا ہے جس سے غربت میں کمی آئی ہے اسی طریقے سے فیقہ سامدینی کے حوالے سے اور باقی چیزوں پر بات ہوئی اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے رینما فیض اللہ فیض اللہ صاحب موجود ہیں جن سے بات کرتے ہیں سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ سر یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں پہلا سوال آپ سے یہ کہ وزیراعظم صاحب کے اخراجات میں پرائم نیسٹر سیکٹری ایٹ میں اضافہ کیسے ہوا جبکہ آپ وہاں چائے اور بسکٹ دیے جاتے رہے چیزوں میں کمی کی جاتی رہی اس پر روشن ڈالیے گا سر اسلام علیکم جی بہت شکریہ آج کے پروگرام میں موقع دینے کے لیے تو ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ وزیراعظم آفیس کے اخراجات کے اضافے کے لیے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑا اضافہ ہے اٹھارہ کروڑ روپیہ ایک بہت چھوٹی سی ایماؤنٹ ہے اور یہ بھی کوئی یہ میں آپ کو گرنٹی اور شورٹی کے ساتھ کہتا ہوں نہ تو یہ کوئی سواب دیدی فنڈ ہے نہ ہی یہ خان صاحب کے اوپر ان کی اپنی ذات کے اوپر خرچ ہونے کے لیے کوئی پیسے ہیں یہ اوورال جو ایک امپیکٹ ہے اکانومی کے اوپر جو اوورال جو چیزوں کی قیمتیں بڑی ہیں یا آپ کا مہنگائی کا ایک اثر ہے اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے مجھے اگزیکٹ تو نہیں پتا اس کی وجہ سے پرائیم نیسٹر کا فنڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑھا دیا گیا پرائیم نیسٹر آفیس کا نہیں میں 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 اگزیکٹ تو میرے پاس اس کا فگر نہیں ہے اور اس کی تو جی بھی میں آپ کو تبھی پیش کر سکتا ہوں جب میرے پاس اگزیکٹ ہو لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی اور شورٹی کے ساتھ یہ سر اگزیکٹ فگر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میں میں شیئر کرتا ہوں سر اٹھتیس کروڑ نوے لاکھ رپے اس کا فنڈ ہوا کرتا تھا یہ آپ کی حکومت میں چالیس کروڑ دس لاکھ رپے تک لے جایا گیا یعنی اس میں پہلے اس میں کچھ اضافہ کیا گیا اور پھر بعد میں یہ چالیس کروڑ سے بھی تجاوز کر کے باون کروڑ بیس لاکھ رپے پہ جا کے رکا جو پرائم منسٹر سکتی ایٹ اس بارے میں میں یہ گزارش کر دوں یہ جو پرائم منسٹر آفیس کا خرچہ ہے اس کو آپ سابقا وزرائے آزم کے دور میں جو وزرائے آزم کے آفیسز کے ان کے گھروں کے ان کے جو ایک ہی مطلب جگہ پہ ان کے جو چار چار آفیسز الگ الگ ایک شہر میں بنے ہوتے تھے تو اگر ان کے ساتھ آپ کمپیر کریں تو میں یہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس دور سے اور اس خرچے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا اس وقت تو عربوں میں خرچہ ہوتا تھا تو آپ ابھی یہ پچاس کروڑ روپیہ یہ کوئی بہت بڑا خرچہ نہیں ہے وزیرائزم آفیس کا اس میں بہت سارے وہاں پہ لوازمات ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک آفیس کو چلانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہیں تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑا خرچہ ہے اتنے بڑے بجٹ کے ساتھ اور اس خرچے کو جی چلیں مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں سر ظاہرہ وزیرائزم میں وزیرائزم آفیس ہے اس کی اپنی ضروریات ہیں ریکوائرمنٹ ہے اس پہ زیادہ تنقید نہیں کرنی چاہیے ہم بھی نہیں کریں گے لیکن سوال تھا کہ آپ سے جانتے ہیں اس حوالے سے دوسرہ یہ بتائیں سر کہ جو وفاقی بجٹ آپ کا ہوا آٹھ ہزار چار سو ستاسی عرب کا اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے آپ کیا کہیں گے الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں جناب عمران خان صاحب وزیرائزم پاکستان کو اور شاکت ترین صاحب کو یہ صحیح معنوں میں یہ بجٹ ایسا بجٹ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے عام لوگوں کا بجٹ ہے اس میں پاکستان کے میں اب ہر جو شعبہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا پاکستان کی ایکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے ایگری کلچر کے اوپر ہماری ایگرو بیس ایکانومی ہے اور اس میں ہر فصل کے اوپر چھوٹے کسان کو جو ساڑھے بارہ اکڑ سے کم ہی جس کی کاشت ہے اس کو ڈیڑھ لاکھ روپیہ ہر فصل کے اوپر وہ جو ہے وہ کرزہ ملے گا اور اس سے وہ اپنا جو ہے وہ چلا سکتا ہے نظام کو اور اسی طرح پانچ لاکھ روپیہ شہری حلقوں علاقوں میں جو کوئی نوجوان اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کو پانچ لاکھ روپیہ تک جو ہے وہ فوری طور پہ بلا سود کرزہ ملے گا جس سے وہ اور بغیر کسی گارنٹی اور سیکیورٹی کے جس سے وہ اپنا کام چلا سکے گا پھر میں آتا ہوں لارڈ سکیل انڈسٹریز کے لیے اس کے لیے جو بجلی اور گیس کے جو تیرف دیئے گئے تھے جو سبسیٹیز دی گئی تھی اس کو قائم رکھا گیا ہے پھر سیکیورٹی سیکٹر کی طرف آؤں تو الحمدللہ آئی ٹی کے سیکٹر نے پچھلے سال بہت بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا تقریباً دو ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹس رہی آئی ٹی سیکٹر میں تو اب جو ہے آئی ٹی سیکٹر کو زیرو ریٹڈ کر دیا گیا ہے پہلے بھی اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں تھا اب باناؤنس کر دیا گیا ہے کہ یہ زیرو ریٹڈ سیکٹر ہے اور اس میں موسٹلی وہ نوجوان ہیں جو اپنے گھر میں ایک کمپیوٹر کی اوپر بیٹھ کے اپنے گھر میں وہ اپنا جو ہے وہ کام کر رہے تھے اور ان کو اپنی اپنی کمپنی بنانے کے لیے ایسی سی پی میں ایسے ایسی ایسی سی پی کے قوانین میں ایسی طرح میم کی گئی ہیں ہماری کمیٹی کی طرف سے جس سے ان کو اپنی کمپنی بنانے میں آسانی ہوگی وہ صرف کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کر جی اپنی جو ہے وہ آہ کمپنی بنائیں گے اور اپنا کام شروع کر دیں گے پھر پھر میں بات کرتا ہوں چھوٹے تاجب طبقے کی چھوٹے دکاندار ہیں ان کے لیے جو ہے وہ آہ جو ان کے آہ ترن آور ٹیکس کے لیے جو ان کی لیمٹ ہے وہ تھری ملین سے آہ بڑھا کے تو اس کو دس ملین کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ان کو سب کو اس ایمیز کو اور چھوٹے کاروباری طبقے کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ایک یونیورسل اسیسمنٹ آہ فارم ہوگا یعنی ایک 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 پیج کا فارم ہوگا وہ اپنی ریٹرن دیں گے اور اس کو ایز ایٹس مان لیا جائے گا کہ یہ ان کی ان کا وہ یعنی فیصلہ ہو جائے گا کہ جو انہوں نے پھر کے دیا ہے اپنے ٹیکس ریٹرن میں اس کو ایز ایٹس ایکسپٹ کر لیا جائے گا تا وقت ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑی کوئی کوئی اس میں ایمبیگویٹی یا اس میں کوئی بہت بڑی کو خرابی نہ ہو تو اسی طرح ٹیکس کے اندر بہت ساری مراد دی گئی ہیں بہت سارے شعبوں کو عام آدمی کو مدن نظر رکھتے ہوئے جو ساڑھے آٹھ سو سی سی کار ہے اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ختم کی گئی ایکسائز ڈیوٹی ختم کی گئی اور اسی طرح جو عام آدمی کے استعمال کی چیزیں ہیں ان کے اوپر سے ریگولیٹری ڈیوٹیز ایمپورٹ ڈیوٹیز جو ہے وہ کم کی گئی ہیں اسی طرح ہمارے جو جو ہے وہ ہماری جو سنت ہے اس کو ترقی دینے کے لیے ایس ایمیز کو آگے لے کے جانے کے لیے پندرہ پرسنٹ جو چیپ لونز ہیں اس کا پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ ایس ایمیز کے لیے مقرر کیا گیا ہے جو بینک اس سے کم جو ہے وہ قرضے دے گا اس کو اس کی پنلٹی پی کرنا پڑے گی پہر اسی طرح جو ایمپورٹ فور ایکسپورٹ ہے یعنی جو ہم راو میٹیریل ایمپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر سے ڈیوٹیز ختم کی گئی ہیں تاکہ وہ راو میٹیریل جو ایکسپورٹ کے لیے یوز ہوتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے وہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے عرضان کریں تاکہ وہ اپنی جو ایکسپورٹس کے اندر ہے وہ زیادہ سے زیادہ اضافہ کر سکیں اور ویلیو ایڈیٹ سیکٹر جو ہے سپیشلی اس کو بہت ساری مراد دی گئی ہیں تاکہ اصل ایکسپورٹس جو ہیں وہ تب ہی ہو سکتی ہیں جب آپ کا ویلیو ایڈیٹ سیکٹر جو ہے اگر آپ فرض کیا ایک لاکھ کا سوتر بھیج رہے ہیں اور اس کی جگہ پہ آپ دس لاکھ کے گارمنٹس بھیج رہے ہیں تو ان کی اگر آپ وہ دیکھیں گے تو ویلیو سیم ہوگی یعنی ایک لاکھ کا سوتر اگر دس لاکھ کی گارمنٹس بھیجیں گے تو اس میں وہ کنزیوم ہوگا تو دس لاکھ کا جو ٹھیک ٹھیک فیض اللہ صاحب بڑا تقریباً ڈیٹیل سے کیونکہ معذرت چاہتا ہوں میں نے دوسرے سیکٹر کی طرف بھی جانا ہے تو میں یہ چاہ رہا تھا جو بیسک چیزیں ہیں جس پہ آپ نے اپنا آزارہ پارٹی موقف دیا آپ کا میں بہت بہت شکر اگزار ہوں اس پہ ہم پروگرام کے کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں جو نیوٹرل اینیلسٹ ہیں ان سے پھر آپ کی کی ہوئی بات کے اوپر ان کا ریویو لیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں میں آپ کا بہت شکر اگزار ہوں آپ کے قیمتی ٹائم کا ناظرین شارٹ سا بریک لیں گے بریک واجہ واپس آئیں گے تو ہم مارے پاس اگلے سیگمنٹ میں مہمان موجود ہوں گے جن سے ہم طریقہ انصاف کی حکومت کا جو بجٹ ہے اس کے پوزیٹیو اور نیگیٹیو پہ بات کریں گے مارے ساتھ رہے گا ناظرین وفاقی بجٹ کا حجم آٹھ ہزار چار سو ستاسی ارو برپے رکھا گیا اس حوالے سے مختلف رائے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا بجٹ ہے حکومت کی طرف سے عام آدمی پہ بوجھ نہیں ڈالا گیا اور کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ نہیں ہے بہت امپروف کیا جا سکتا تھا بہتر ہو سکتا تھا اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور تجزیہ انکار افتخار احمد صاحب سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس بجٹ کے حوالے سے آپ اس کو کیسا بجٹ دیکھ رہے ہیں کیا یہ ایک بیلنس بجٹ ہے یا مزید امپرومنٹ کی ضرورت تھی میرا عجیب سا مسئلہ میں عوام میں رہتا ہوں اور عام آدمی ہوں عام آدمی کے جو مسئلہ وہ بہت مختلف ہے سب پڑے لکھے لوگوں ہوں جانشوروں اور یہ جو ماہر ایک تساہ گیا تمہیں میرے دیکھ بجٹ اچھا برا جو ہے اس طرح سور کو سوار بستان اگر آج میں چینی ایک روپے کے لے رہا ہوں اور بجٹ میں چینی سوار پہ کے ہو جاتی ہے تو میری یہ بجٹ برا ہے اور اگر چینی اچھی پیسے کی ہو جاتی ہے تو میرے لیے بجٹ ہے میرا جو کرائیٹریہ ہے وہ جہی ہے چینی کے لیے بھی آٹے کے لیے بھی ہے ڈالوں کے لیے بھی ہے ٹھیک کے لیے ہے کوشت کے لیے ہے ہرشیس کے لیے سر کہ میرا بچے کی جو فیس ہے وہ بڑ گی کہ میرا بچہ سے سکول جاتا ہے اس کی ٹاسکورتا کریا بڑ گیا کہ میرا بجٹریہ کے بیل اتنہیں یا کم ہے اب انہوں نے یقین دلایا کہ میرا بجٹریہ کے بیل اتنہیں آئے گا اگر انہوں نے اور کچھ چلاکی نہ کی تو کہ میرا بجٹریہ کے بیل ہوئی آئے تو انہوں نے اسے ببادہ کیا کہ گیس میں بھی کمت مضافہ نہیں ہوگا یہ تو میں دیکھوں گا جب اس پر عمل درامت شروع ہو جائے گا ابھی تو یہ پیش کیا گیا ہے نا ابھی تو مجھے پتہ لگا ہے کہ شاید راج و وزیر ہے جس نے ابھی بننا ہے اس نے یہ کہا کہ وہ تو کل ہم نے باگ کی تھی موبائل کے بارے میں وہ درست نہیں ہے ابھی تو پیش ہی کی گئی ہے ابھی تو پکی نہیں ہے تو ابھی اس نے یہ کہہ کہ مجھے اور مشکل میں ڈال دی اس نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے پلے سے دیں تو شاید 3 لٹر اتنے روپے ہمیں بڑھانے پڑے گی تو میں نے کہا کہ میں نے تو دیکھنا ہے انڈ ریزلڈ کیا ہے اگر انڈ ریزلڈ میں مجھے کوئی بھی سکون ملتا ہے میری پیش شرکی ہے کہ میری بوٹ کی پالک شرکی ہو جاتی ہے میری اپنے پیٹوال شرکی ہو جاتا ہے اب مجھے یہ کہا کہ آپ کی کاریں میں نے شرکی کر دی ہیں تو کتنے لوگ روزانہ کی روزانہ کار خرید سکتے ہیں دیکھنا یہ بات ہے نا روز تو تو مجھے نئے چیزیں نہیں میں نے تو اس سے متعلق ہونا ہاں ان میں بہتری ہو جائے آچھا اب ایک بیس نہیں ہے انہوں نے ایڈیوکیشن اور ہیلتھ کے لیے پیسے نہیں رکھا وہ نہیں رکھیں گے بیکاوز فیڈیشن کے پاس اکاروی ترمیم کے بعد یہ اب نہیں ہے اب دیکھنا ہے کہ صوبے جو ہے وہ فاق کے بعد وہ شرک کے لیے اور اس کے لیے پیسے کتنے رکھیں کعلیم کے لیے وہ کہے گی ہم نے ہیلتھ کار دے دیا اب بھی ایک نئی ڈیویٹ ہوگی ہیلتھ کار کیا ہے کیسے نہیں ہے تو میں ان شاری بیسوں میں پڑے بغیر سپسی بات جانتا ہوں جو چیز مجھے فائدہ پچھائے گی میرے ملگار کو فائدہ پچھائے گی میرے کسی دوست کو فائدہ پچھائے گی وہ میرے لیے اچھی ہے جو فائدہ نہیں پچھائے گی وہ میرے لیے بوری ٹھیک اچھا سر جو ایکسپورٹ میں بتایا گیا کہ چودہ فیصد اضافہ ہوا ہے اور اسی طرح جو فیکس انکم میں پندرہ فیصد اضافہ کی بات کی گئی تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پندرہ فیصد اضافہ بھائی یہ کس نے کہہ دیا ہے تو کون کا فگر ہے میرے دوست کہ پندرہ فیصد اضافہ ہماری انکم میں ہوئے کس نے کہا بھائی سر یہ جو ان کی بجٹ سپیچ ہے اس کا کنٹینٹ ہے سر نہیں میں تو آپ کی طرح میں پندرہ فیصد اضافہ ہوا ہے نہیں بالکل نہیں ہوا سر میری میں بھی نہیں ہوا میری میں بھی نہیں ہوا ہے اور انہوں نے خود کیا کیا ہے دس پرسنٹ بڑھا رہے ہیں بیسک پہ کا بیسک اب بنیاد جو بیسک پہ ہوتی ہے اس میں کئی چیزیں مائنس ہوتی ہیں سر اب دس پرسنٹ بڑھا کے تو کہتے ہیں کہ گزارہ ہو جائے کا میں نہیں مانتا سر میرا پھر بھی واپس بھی بات نہ کروں گا غریبوں والی کہ میرے حشو یہ نہیں ہے میرے حشو ہے کہ میری جو زندگی ہے جو میں گزار رہا ہوں آنے والے دن میں کیا کچھ چیز سستی مجھے ملتی ہے میری آسانی آسانی پیدا ہوتی ہے مجھے اچھی دعائی ملتی ہے مجھے اچھی ٹرانسپورٹ ملتی ہے میرے ساتھ پولیس والے اچھا سرور کرتے ہیں اس ملکہ جسٹس سسٹم اچھا سرور کرتا ہے میں نے یہ دیکھنا ہے اب ان چیزوں کے لیے ریاست کتنے پیسے لگا رہی ہے ان کو کیسے بہتر کر رہی ہے تب ہی میں مانور جب اس کے تمام فائدے مجھے ملیں گے اچھا سر آپ کیونکہ عام آدمی کی بات کر رہے ہیں تو بجٹ میں ایک عام آدمی کے مطلقہ ایک چیز اور بھی سامنے آئی ہے مکانات جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ ہم نے تحقیق کی تو پتہ لگا کہ ایک کروڑ لوگ بے گا رہے ہیں یا ایک کروڑ مکانوں کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ستر عرب رپئے کی منظوری ہو گئی ہے کچھ رکوم عدا بھی کر دی گئی ہیں اور وہ گھر تعمیر ہو رہے ہیں اس اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی اس میں بہت اچھی بات ہے کہ دیکھنا ہے کہ ہمارا گھر پر کم سے کم جو ہے جس پر ہم اچھے چیزیں نہ لگائیں اچھی ٹیالیں نہ لگائیں بات ہومے میں اچھی فکشنگ نہ کریں تو دیکھ رہا ہے کہ پر اس کے کیا کسٹ آتی ہے اور کیا یہ ایک عام عمد میں اس کی تنخواہ پچاس ہزار پی جو میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں مثلا میں جو پچاس ہزار پی کی بات کر رہا ہوں اس میں شاید پچاس ہزار کے نیت میں بہت کم لوگ آتے ہوں جو نوکے پر چھے ہیں کیا اس پچاس ہزار پی کمانے والا اتنا سود لے کے اور سود کم بھی ضرور اتنے پیسے لے کے کیا اچھی ادائیگی کر سکتا ہے اور پھر جس کا طریقہ کار کیا ہے جو میرے اللہ میں طریقہ کار ہے وہ کافی پچیدہ طریقہ کار ہے یہ بیان تو بڑا اچھا ہے پھر وہ بات کر رہو ہے عملی طور پر کیا ہے دیکھیں اس ہاؤنگ سکیم کے لیے پاکستان کے وزی آزم نے دنیا بڑھ کے لوگوں کو کہا کہ میرے ملک میں آؤ بھلا بلیک منی لے کے آجاؤ لیکن آکے اس سیکٹر میں سمایہ کاری کرو اگر اس میں سمایہ کاری بہت زیادہ ہوئی ہوتی تو میرے گرد چیزیں امرچ کر رہی ہوتی میرے گرد تو پرائیوٹ لوگ ہی اسی سکیمیں بنا رہے ہیں جو ایک بہت بہت پرار ہوتا ہے وہ سکیمیں بناتے ہیں لوگوں سے پیسے لیتے ہیں فائلیں بیج دیتے ہیں اور پھر بچاروں کو نہ بلاک ملتے ہیں نہ جگہ ملتی ہے تو ان چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے مکانات دینے بڑی چھوات ہے محمد خان جنے جو نے بھی اپنا گھر بنانے کی کوشش کی تھی ہر آنے والی کچھے والیوں کو مالتانہ کوک زرفکارلی بھٹوں کے دور سے دیے جا رہے ہیں سوال ہے کہ کیا ایک قہور لوگوں کو گھر دینے کی صدایت ان کے پاس ہے آنسر is big low لیکن ٹھیک ہے اگر تیس لاکھیں بہت پینٹیس لاکھیں چیلیس لاکھ روپے کا آپ گھر دینے چاہتے ہو تو وہی سوال ہے کہ چالیس لاکھ روپے کا گھر کتنے روپے کی کس میں ملے گا اور کون لے سکے گا اور کون سی آمدنی ہوگی لوگوں کی جو یہ خرید سکتے ہیں ٹھیک تو یعنی سر آپ کے اگر سارے تجزیعے کو اس مندر کو کجے میں بند کیا جائے تو اس کا یہ یہی مطلب نکلتا ہے کہ جب یہ ساری باتیں پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہونے لگیں گی تب آپ بتائیں گے کہ یہ بجٹ کیسا ہے اور دوسریہ ہے یہ چیز آپ نے دیکھنا ہے انہوں نے تین سال پہلے مسئلہ یہ کہتا کتنے ایک اور مکویوں کا تو یا تین سال تو تین سال پر دھو گئے پہلے پتہ کیا پتہ سال دھروں کو وعدہ کیا تھا وہ بھی میں نے دیکھ لیا بات یہ ہے کہ املی طور پر دکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے سلوگن لگانا تو بڑا اچھا سلوگن تو ہر آدمی لگاتا ہے ہر پارٹی لگاتی ہے یہ بھی لگا رہے ہیں میرا تو پھر مسئلہ ہوئی ہے دوست دیکھیں بڑی بڑکسمتی کی بات ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ زراعت میں لوگوں کو بہت بیٹری ہوئی ہاں حضرات میں لوگوں کو بیٹری اس طرح کیوشش ہوئی ہے کہ جو گندم چوتون سو روپے چینوں نے چار سو روپے کر دی چار سو روپےہ فی من گندم کا کاشکار کو ملا گود لیکن سوال ہے کہ جو شہر میں بیٹھا آدمی ہے جو آتا خرید رہا تھا اب اس کا آتا ستر روپے کلو ہے وہ کیا کرے گا وہ تو کاشکار بھی نہیں ہے اس چار سو روپے کا اس نے فائدہ اٹھا ہے وہ فی من کا ایک جو معاملات ہیں ہمارے پرسادی یہ بہت گنبیر قسم کے ہیں اس کا اینڈ یہ ہے کہ جو چیز مجھے فائدہ ہو جاتی ہے میرے لیے وہ بہتر ہیں اور جو میری میری مہنگائی میری جو بیرزگاری ہے مہنگائی ہے جو یہ ساری میس مینجمنٹ ہے بیٹ گووننس ہے اس کا جو میں شکار ہوں اگر میں اس سے بچ جاؤں تو میں بڑا خوش ہوں اور میں جب خوش ہوں تو بجٹ بہت اچھا ہے اور اگر میں خوش نہیں ہوں تو پھر میرے نظیر بجٹ لیسے یہ جیسا ہے پچھلے سال چھیک سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا ناظرین ہمارے ساتھ سینر تجنگار افتخار احمد صاحب موجود تھے جنہوں نے بڑا واضح اس بات کے اوپر اپنا سٹانس لیا اور بتایا کہ بجٹ کتابوں کی حد تک کہنے کی حد تک بیانات کی حد تک تو اس کی اپنی یہ کہم یہ تھا لیکن جب یہ امپلیمنٹ ہوگا جب عوام کو ریلیف ملے گا جب چیزیں لوگوں کی ایکسیس میں آ جائیں گے اور بالخصوص جو مکانات کا جو معاملہ ہے جو کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا دعویٰ تھا کہ ہم ایک کروڑ گھر بنائیں گے تو وہ گھر کن شرائط پہ بنیں گے جس طرح صرف زرخزانہ نے بات کی کہ ستر ارب رپائے کی منظوری ہو گئی ہے اور کچھ کمپنیوں کو ادائیگیاں بھی کر دی گئی تاکہ غریبوں کے لیے گھر بنائے جائیں لیکن کیا وہ گھر غریبوں کی رینج میں ہوں گے کیا اسے ایک عام آدمی فائدہ اٹھا پائے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو تو یقینی طور پر ایک بہتر بجٹ ہوگا لیکن اگر احسان نہ کر سکے تو یہ محض بیانات کی حد تکی محدود رہے گا ناظرین اپنے محضبان ڈاکٹر فان کو اجازت دیں آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار